موسیقی 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 اگر پیر چھوٹیں گے تو ادھر ادھر پھرنا شروع کرے گا پانی بلکل ایسے ہونا چاہیے جیسے کہ ایک نارمل وارٹر ہوتا ہے اس سے ہلکا سا گرم تاکہ زیادہ گرم نہ ہو اس کو انکومپورٹو بل فیل نہ ہو ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے باڈی کا جو بھی اس کی جندگی ہوئی ساری اس کو پہن لے نکال دے اس سے آپ کا شاپو بھی بچ جاتا ہے اور اسے ساری چیزیں بہت اچھی تریفت ہوتے کان کا خاص حیال رکھیں کان کوئی کوئی بھیگنا لی چاہیے اور ایک کام بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو شاور دینے پہلے سب سے پہلے اس سے کان ساپ کر لیں اگر آپ ایوری ویک کان ساپ کر رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں اگر ایوری منت اگر آپ شاور دینے رہے ہیں اس کو تو سب سے پہلے آپ میل شور کان ساپ کر رہے ہیں پندرہ دین میں ایک بار کان پاک کرنا بہت ضروری ہے آپ یہ پانی کے کلر کو دیکھ سکتے ہیں ایلو ایلو ہو گیا یہ سارا اس کے باڈی کا ڈسٹ ہے دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں اس کا سارا گندہ پانی ہے یہ باڈی سے اس کا اتنا گندہ پانی نکلا ہے اس کے بعد اگر جو بھی آپ شاور دیں گے اس سے شیمپو بھی سیو ہوئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا گندہ تھا کتنا ساپ ہوا تو ایسے نورمال پانی ساپ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا بال کتنے گر رہے ہیں کتنا گندہ ہوا ہوا یہ وہ ساری چیز ہے دیکھیں اس کے بعد آپ شیمپو کو اچھا ایسا سوپ کر لیں بہر ایک باڈی پہ نہ دالیں اس کو اچھا ایسا سوپ کر لیں مطلب شیپ کر کے اس کا سارا ایسا پھر اس کو آرام سے اس کو اندر اتانا جائے جیسے میں پہلے آپ کو دکھایا کہ اس کو ایسا لٹانا چاہیے اسی طرح اس کو ایسا لٹاؤ تاکہ اس کے باڈی میں شیمپو سارا جائے اس کو تین میلے کی کٹن سے اگر آپ عادت دالتے رہیں گے تو بڑا ہونے کے بعد بلکل اسی طریقے کا فرینڈلی رہے گا آپ کے ساتھ کامپرمنٹس کرے گا آپ جیسے کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ خود ٹب میں آکے بیٹھ جاتا ہے بولتا ہے کہ اندھلا ہو ایسے کرنا ضروری تاکہ اندر تک جائے شیمپو اور پھر واپس ہی لے اور یہ ہونے کے بعد جب آپ اس کو لاس کوٹ کر رہے ہیں تو تین چار پانی میں اس کو شاور شاور سے اس کو یہ کرے تاکہ اندر سے سارا کیمکل نکھ لے شیمپو کا شاید ہی کوئی پرشن آپ کو لگے اتنا خیل گئے بہت مشکریہ دے گئے اس کو ایوری منتھ ہم شاور دیتے ہیں تب ہی اس کو عادت سے ہو گئے ایسے نہیں کہ آپ کبھی بھی اٹھا کے اس کو شاور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا گندہ پانی نہیں ہویا جاتنا ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے پہلے ہی اس کو نارمال وارٹر سے اس کو پہلے ہم نے نھلا چکے ہیں تو اس میں ساری گندگی چلے گیا اگر آپ اس میں کرتے تو اتنا جھاگ نہیں آتا وہ بہت ہی گندہ ہو جاتا تو یہ ایک کوٹ ہو گیا ابھی دوسرا کوٹ آوری کے کرنا پڑے گا اگر آپ ایوری فیفٹین ڈیزے اگری منتھ کریں تو ایک ہی کوٹ کافی ہے ورنہ اگر آپ مہنے میں ایک بار کریں تو دو کوٹ کریں اور تیسرا کوٹ کنڈیشنل سے سپینل کوٹ ہے اس ٹھوڑا شیمپو زیادہ لیں اور وہ شیمپو لیں جو ایک دم ٹیکس والا ہوتا ہے جس میں اچھے فریقنس خوشبو ہوتی ہے وہ پانی کم لیں تاکہ شیمپو میں زیادہ زایا نہ ہو اور اس کے ٹیل کو ایسے شیخ کریں تاکہ اندر سے ایک دم ساری زندگی نکل جائے اور ایسے ہاتھ دال کے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پوٹی کرتے ہیں وہ لگا ہوا رہتا ہے وہ ایک دم یہاں ساری جگہ پہ اور اس جگہ پہ جہاں پہ نوٹس بن جاتے ہیں زیادہ تر وہ تھوڑے ریلیز ہو جاتے ہیں ہو بی بی ہو گیا ہو بی بی ہو بی بی ہاں پاس یہ ہو گیا ہومیٹ شاور اگلی دفع میں آپ کو میرے گھر پہ یہاں پہ یہ رہتا ہے یہاں پہ میں ہمارے سسٹر کے یہاں پہ دیا ہوں ان کے یہاں پہ دوچار روٹ سے یہاں پہ ہے تو یہ ان کو دکھانے کیلئے لے کے آیا ہوں اگلی دفع میں جب اس کو شاور دوں گا تو میرے گھر پہ دوں گا شاور میں بتاؤں گا کی طریقے سے بیا جاتا ہے یہ ہو گیا لوٹل شاور یہاں پہ ہر گھر پہ یہ تب ہو سکتا ہے ہر گھر پہ یہ ساری چیزیں ہو سکتے ہیں یہ آپ ضرورت کے حساب سے اس کو دے سکتے ہیں اور چپ سے اس کی چیز دے دو اس کے لئے ہے اس کے لئے کان ایسے پگلیا کرے ایسے پھر ایسے دا ہو تاکہ اس کے کان پہ پانی نہ جائے ایسے کان پھار کان میں بلکل پانی نہیں جانا چاہیے اس سے فیور آ سکتا ہے اس سے اور بھی بہت سے بیماریں آ سکتے ہیں موکار آ جائے دا میشور یہ ہو نے کے بعد کان میں آپ بھرٹ کریں اور دوبارہ اس کو سالھ کریں چٹ کریں کہ کتنا پانی ہے کیا نہیں ہے ہو گیا بے بک اور یہ رونے کے بعد سارا پانی ہیسے اتار دیا کریں ایسے اس کے بعد دوبارہ آپ نے آدھا چپ پانی بھر کے دو دن بار اس کو ڈپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے بوڈی میں کھیامپو ہے یا نہیں ہے اور میرے شور نحلانے کے دن پر آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کو پہلے آپ محلا چکے ہیں یا نہیں اگر آپ پہلی دفعہ نحلا رہے ہیں تو پھوڑا چیرفلی نحلا یہ بائٹ بھی کر سکتا ہے آپ کو ناسون کاٹنا مک بولے ان کو دیل ٹریپن کرنا بہت ضروری ہے یہ شاور سے پہلے ہے ورنہ اگر پنجا مارتنے سے کاٹ دے گئے اس کو میں نحلا کے عادت ہوں لیکن ویسے بھی نیل ٹریپ ترک چکا جائیں اس کے لئے آپ سے اس کے ناپن کاٹ چکا ہوں میں دیکھیں اس کے ناپن کاٹا ہوں میں جو نحلانا اس کے پہلے ناپن کاٹنا بہت ضروری ہے ایسا اس سے سارا پانی نکال دے باڈی سے اس کی باڈی سے سارا پانی نکال دوں سے نکالنے کے بعد آپ دوبارہ اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا کر جائے گا باڈی میں شامپو ہے یا نہیں ہے اس میں جھاگ نہیں آ رہا ہے کچھ نہیں آ رہا آپ پانی کو دیکھ سکتے ہیں اس کی باڈی سے سارا شامپو نکال چکا ہے اور یہاں پہ ایسے بیلکل آرام سے ریلاکس ہوکے ہوئے لائے پانی کا ٹیمپریچر مہینے لگتا ہے کہ چیز کتنا آپ رکھیں وہ ٹیمپریچر سے صاحب سے یہ کمپٹبل گا سب ہونے کے بعد پانی میں ہاتھ ٹیمپریچر اور اس کی آنگ کے پاس اور اس کے کان کو پانی نہیں دل لائیں پھر بھیگے ہوئے ہاتھوں سے ایسے کرنا ہے یہ ہو گیا لائے جس کے بعد آپ جانتا رہ سکتے ہیں اس کو اس کے اوپر آپ بٹھا دو تاکہ سارا پانی تھوڑا نکلے لے کے پیر سے ایسا پانی نکالیں اس کی باڈی سے سار اس کی باڈی سے سار لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کرنا ہے اس کو ریوہ سٹ ہلٹا کرنا ہے تاکہ اندر تک جا کے سکن ڈرائی ہوئے اور یہ جو پوم ہے اس کو بہت ضروری یوز کرنا ہے ہلکے سے ہلکے سے اور میک شور ہلٹا ہونا چاہیے ریوٹ سیٹ ہونا چاہیے تب ہی اس کا وہ جو سکچر آتا ہے تب ہی اس کا آرام سکر ہوتا رہا اور ایک بلوور ملتا ہے اس کا آلک سے وہ بلوور کافی ایکسپنسیب ہے تقریبن بس سے پندرہ ہزار تک بھی ہو سکتا ہے وہ بلوور لیں گے تو وہ بہت اچھا ہے لیکن وہ گرومرز کے لئے ہرپے نہیں ہرپے میں آپ ایسا ہیڈرائی لے کے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں ریلیکس ریلیکس بڑھا ایسے ریوٹ یہاں سے ہوا لکھئے ایسے آجائے گی ایسے اگر آپ کو بالوں سے الگ ہے بال سے تو آپ ماز بھی لال سکتے ہیں فیس کے اس لئے کرا جاتا ہے کیونکہ اندر تک جا کے ڈرائی ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ اس میں کہاں پہ انفیکشن ہے فنگل جو آتا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جاتا ہے ریوز کرنے کی وجہ سے تو میرے شیر آلویز جب بھی آپ کرتے ہیں تو اس کو ریوز میں کیا جائے آپ کو انفیکشن پتا چل جائے گا اور اس کا جو کوٹنگ ہے وہ پتا چل جائے گا جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اور ایک سب سے خاص چیز ہے جو گرومنگ کرتے ہیں اس میں مین رول ہوتا ہے لیٹر سینڈ کا ابھی یہ نئی میں نے لیٹر سینڈ لیے اس کا نام اور اس کا پوری ڈیٹیل میں نیچ ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی یہ سیمپل کے لیے ہے کافی اچھی ہے سمیل بھی بہت اچھی ہے یہ یوز کر رہا ہوں ابھی دیکھیں گے یہ یوز ہونے کے بعد اس کا ریزنٹ دیکھوں گا کہ کتنی ہائیجین ہے کیا ہے جب کیٹنز بھی ہوئیں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ یہ اچھول ہے کیا کیونکہ اکثر لیٹر سینڈ سے بھی انفیکشن ہوتا ہے فنگلز ہوتا ہے تو ایک بہت اچھا سینڈ ہے سمیل تو بہت اچھی آرہی ہے یہ نیچ ویڈیو سینڈ سے دیکھتا ہوں میں کیا ہے اس کا ریویو ہے اگر اس کا ریزنٹ اچھا ہوتا تو میں اس کا سارا ڈیسپلیشن لنکھ میں دوں گا کیونکہ کونسی یوز کرنا ہے کہاں پہ اس کا کانٹیٹ نمبر کس پہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا تو لیٹر سینڈ مین رول ہوتا ہے اس کو میک شور تو جب بھی وہ پوٹی ہوتے جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا جیسے پوٹی ہوتا تو فوراں اٹھا دیجئے ایسے لئے کہ یوز کم ہو جائے گا تو ایسے ہی چھوٹ دیں گے دوسری سینڈ کو بھی خراب کر دے گا سمیل خراب کر دے گا تو گرومنگ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے لیٹر سینڈ تو تپ بڑا رہنا ہے اور دیپ رہنا چاہیے کافی دیپ میں میں نے ایک تپ میں ڈال کے رکھنا ہوں تو اس میں کیا یوز کم ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی میں نے ٹیسٹ کیا ہے جو نوچ وائٹ کور میں آتا ہے نام نہیں لوں گا وہ لیٹر سینڈ کا بھی تو اس کو اور اس کو اگر ٹیسٹ کریں گے تو ٹوٹی ایمیل واتر آگر میں ٹیسٹ کروں تو اس کو اس کو آکے اپروکس میٹلی ایک ٹوٹی ٹوٹی پائی گرام ڈیفرینٹس آرہ میں اس کے بارے میں نیچ بتاؤں گا کہ کون سا اچھا ہے اور پروپر ڈیٹ کیا دینا ہے ابھی جو بیسکلی میں بتایا بیسک انفرمیشن جو ہر چیز کے بارے ہو جس میں آپ کا انٹریسٹ ہے آپ اس میں زیادہ تر کمنٹ کیجئے میں اس ٹوپک میں بات کروں گا اس کے اوپر بتاؤں گا